اسلام علیکم دوستو دوستو آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ مشہور ہونے کے لیے لوگ آج کل بہت کچھ کرتے نظر آتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے لیکن وہ رات و رات ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسے ہی انسانوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ ایک ریکارڈ ہولڈر بن چکے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر سکس گیری ٹرنر دوستو اس آدمی کا تلق لندن سے ہے یہ آدمی 1971 میں پیدا ہوا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا تو نرس نے گیری کی ماں سے کہا تھا کہ اس بچے کی سکن بہت زیادہ سٹریچیبل ہے دوستو گیری کی سکن دنیا میں سب سے زیادہ سٹریچ ہوتی ہے گیری کا نام گنیز بک آف ورلڈ میں شامل ہے کہ ان کی سکن ساڑھے چھے انچ تک سٹریچ ہو سکتی ہے دراصل گیری اہلر ڈین لوس انڈریم بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ان کی سکن اتنی لوز ہو جاتی ہے گیری کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ ان کے سارے جسم کی سکن اتنی ہی سٹریچیبل ہے گیری کی سکن اتنی زیادہ سٹریچیبل ہے کہ وہ اپنی سکن کو کھینچ کر اپنے مو تک لے آتے ہیں جسے دیکھ پانا ایک کمزور دل آدمی کے بس کی بات نہیں نمبر فائیو لی ریڈ مونڈ دوستو عام طور پر انسان اپنے ناخن دس سے پندرہ دن میں کاٹ لیتا ہے لیکن یہ جو عورت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تلق امریکہ سے ہے اس نے اپنے ناخن پچھلے تیس سال سے نہیں کاٹے اس کے اتنے لمبے ناخن دیکھ کر کسی کے بھی ہوش اڑ سکتے ہیں دوستو لی کا نام گنیز بک آف ورلڈ میں درج ہے کیونکہ ان کے ناخن پوری دنیا کی عورتوں میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ان کے ناخنوں کا سائز اٹھائیس اشاریہ پانچ فٹ تھا لی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ناخنوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں وہ ہفتے میں سے دو دن اپنے ناخنوں کی دیکھ بال میں گزار دیتی ہیں لیکن بدقسمتی سے دو ہزار نو میں ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں انہوں نے اپنے ناخن خو دیئے نمبر فور ایڈریان لیوز دوستو اس لڑکی کا تلق امریکہ سے ہے اس لڑکی کے پاس دنیا کی سب سے لمبی زبان موجود ہے اس لڑکی کی زبان چار انچ تک لمبی ہے اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ یہ اپنی زبان کو اپنی آنکھوں تک لے جا سکتی ہے اتنی لمبی زبان ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کا نام گنیز بک آف ورلڈ میں شامل کر لیا گیا ہے اپنی اس لمبی زبان کی وجہ سے یہ ایک سوشل میڈیا سٹار بن چکی ہیں اور اس لڑکی کے فالورز کی تداد ملین میں چلی گئی ہے یہ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے اور یہ کتنی بڑی سٹار بن چکی ہیں دوستو یہ لڑکی بھی ایک ریکارڈ ہولڈر ہے اس لڑکی کا تلق امریکہ سے ہے اس لڑکی کے پاس دنیا کا سب سے لمبا پیر اور لمبی ٹانگیں موجود ہیں اور اپنے اسی بڑے پیر کی وجہ سے ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ میں درج ہے اس کے علاوہ یہ مارڈلنگ بھی کرتی ہیں اور یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں بچپن سے ہی میکی عام بچوں سے لمبی تھی اور سکول میں بچے اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے پھر ان کے سپورٹس ٹیچر نے میکی سے کہا کہ تمہاری ہائٹ اچھی ہے اس لیے اپنی ہائٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کھیل میں حیصہ لیا کرو میکی اپنی ٹیچر کی بات مان لیتی ہے اور وہ والی بال کی پلئر بن جاتی ہے یہ والی بال کھیلنے میں اتنی اچھی تھی کہ انٹرنیشنل میچ کھیلنے لگتی ہے اور ساتھ ہی انہیں مارڈلنگ کی آفذانہ شروع ہو گئی تھی اور آج یہ ایک سپر مارڈل بن چکی ہے دوستو اس آدمی کا تلق ترکی سے ہے اس کا نام بھی گنیز بک آف ورلڈ میں درج ہے کیونکہ اس آدمی کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ناک مجود ہے اس آدمی کی ناک کا سائز تقریباً 9 سینٹی میٹر ہے ان کے دوست بچپن سے ہی ان کو لمبی ناک کی وجہ سے چڑایا کرتے تھے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی اسی ناک کی وجہ سے یہ دنیا میں اتنے مشہور ہو جائیں گے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد کو پتا ہی نہیں تھا اور گنیز بک آف ورلڈ والے خود چل کر اس کے پاس آئے تھے اور کچھ نا پتا ہونے کے باوجود محمد کے نام ورلڈ ریکارڈ بن چکا تھا نمبر ون نیلانشی پٹیل دوستو نیلانشی کا تلق بھارت کے شہر گجرات سے ہے عام طور پر لڑکیوں کے بالوں کا سائز دو سے تین فٹ تک ہوتا ہے لیکن نیلانشی کے بالوں کا سائز پانچ فٹ سات انچ ہے اپنے انہی بالوں کی وجہ سے نیلانشی کا نام گنیز بک کو ورلڈ میں شامل کر لیا گیا ہے جب نیلانشی چھ سال کی تھی تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے بالوں کو نہیں کٹوائے گی اتنے لمبے بال کرنے کے لیے نیلانشی کو پورے بارہ سال لگے تھے لیکن ورلڈ ریکارڈ بنانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بالوں کو کٹوا دے گی اور اب اس نے اپنے بال کٹوا دیئے ہیں جو کہ گنیز بک کو ورلڈ کے میوزیم میں موجود ہیں اور اس کے بالوں کا وزن 266 گرام ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے چھے سب سے انوکھے لوگ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں